اب میں آپ کے سامنے اسٹیج بار تصریف فرما ہے مدہہِ صحابہ شائرِ اسلام سنا خانِ مصطفیٰ حضرت مولانا منشا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی میں ان سے ملتمس ہوں وہ آپ احباب کے سامنے آئیں مختصر ٹائم کے اندر آپ کو آقا علیہ السلام کی ناتِ رسولِ مقرور میں مسجد میں ایک مٹ میں پھر حمد و نات پڑھنے کا موقع ملا میں شکریہ ادا کرتا ہم تمامی حباب کا جنہوں نے اسپاک ودن کا انقاد کی اور بالخصوص حضرت مولانا مسجد کے لیدیس زیلا اکارا دا حاکر حضرت مولانا عبدالدہ شاکر صاحب اور میرے پیارے بھائی بارہا رابطے میں رہے بھائی محمد حسن صاحب آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول میں چند منٹوں میرے مجھے کہا گیا کہ پندرہ منٹیں خطبہ کے بھی اور میرے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پندرہ منٹ سے پہلے ہی میں آپ پہ باب سے اجازت لے لوں گا تمامی باب ایک مرتبہ محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ پترہ پانی پائے نعرہ مارے ہے کوئی آپ میں سے کوئی نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ مدعہ صحابہ حضرت مولانا محمد منشا قادری صاحب حمد بالی تعالیٰ سے اپنے کلام کہا گا جب بھی کوئی جملہ آپ پچھا لگے گا آپ محبت سے بلند آواز سے آپ کو کہنا پڑے گا سبحان اللہ توجہ سے سمات فرمائیں کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے اچھا پدائشی گنگے نے اجازت ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دیتی جے شاہ صاحب بندہ دستے آجے جڑا سبحان اللہ ناکبے انہوں انام دیتا جاگا سونڈ بڑا بیدار ہے اللہ باستہ انہوں سے تعملہ حجلہ تعالیٰ فرمائے اور میرے ربانی صاحب آواز لانتے اندر فرق ہوئے تو مہینو جرمانہ کرو اگر میں سورتھا اللہ راوی دا علاقہ ہے سارے گامہ پاہ دا نیسہ سانی داپا ماغہ ریزہ سابی سمتے ہیں اگر میں سورتھا اللہ میں مالک دی شان بڑے اچھے طریقے دینا پیش نہ کرا ویکھو جی مہینو تجھے فرماؤ کہ قادری صاحب تجھے رین دےو تجھے میں ہار چیز نو پورا ناب دول کے پیش کرنا دے پھر پھڑا کامنا سبان اللہ کرنا کہ ان کی کیوں نہ کہندہ جامہ توجہ دے نال سمات فرمائے گا کہ دلی شکستہ وہ جوڑ دے تا ہے دلی شکستہ وہ جوڑ دے تا ہے باتیں باتیں رب پہ جو چھوڑ دے تا ہے ان کے جوڑ کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دے تا ہے لاکھ مانگو کروڑ دے تا ہے اور کیوں نہ کہندہ جامہ ایسا میرے آقا دی شان دا مر برو سے سیجدی صاحب ایسا جملہ پیش کرنگا اللہ دیکھت میں جدہ پڑے کی دھاٹے گنگے دیکھنا جندر میرے آقا دی شان دا جملہ جائے گا ابھی برمان سا بندہ کہے گا اللہ سونیاں کاش کیا جمعینو زبان اطاع کر دیں دا اللہ جی میں بھی تیرے پیارے مبوب دی شان سون کے محبت نال اچھی کہن دا سبحان اللہ سبحانہ وارے اوہ جملہ میں دیاں گا خرطے کہنا پڑے گا سبحان اللہ دل دار دیاں کوئی نہیں دل دار دیاں کوئی نہیں دل دار دیاں کوئی نہیں اگر ہو سکے اپنا سجھا بادو شرپ تین سیکنڈ واسطے کھڑا کر کے دل دار دیاں کوئی نہیں اللہ کا دیتھرتی تے سرکار دیا کوئی نہیں اللہ کا دیتھرتی تُسھی کب ہو گئے سرکار دیا کوئی نہیں اللہ کا دیتھرتی حسن بھائی کتے گئے جیڑی کڑیدہ بیان آئے ہو گوئے چکن گئے یہیچے لیڑے بھو اللہ کا دیتھرتی تے سرکار دیا کوئی نہیں سرکار دیا کوئی نہیں اللہ کا دیتھرتی تے سرکار دیا کوئی نہیں کھل کھڑ دے جلب کھولے نعرہ تذکیر عظمتِ مصطفیٰ خانِ مصطفیٰ سنا خانِ مصطفیٰ سنا خانِ مصطفیٰ بنشاد قادری صاحب حقیقت تے سچ کی صدا بولے آئے زبانِ نبی تو خدا بولے آئے زبانِ نبی تو خدا بولے آئے زبانِ مصطفیٰ قرآن بڑھ گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے کہنا پڑے گا کیوں نہ کہندہ جمع صدا صدا اس کی اس آج درمان کی رکھیا جے شانِ صحابہ الحمدللہ سمم الحمدللہ صداِ محفل شانِ صحابہ خوندی روے گی تیرا خمت دی برسات خوندی روے گی تیرا خمت دی برسات خوندی روے گی تیرا خمت دی برسات خوندی روے گی کیوں نہ کہندہ جمع پڑے کہ دلدار جیا کوئی نئی من تھار جیا کوئی نئی دلدار جیا کوئی نئی من تھار جیا کوئی نئی اللہ غد دھرتی تے سرکار جیا کوئی نئی اللہ غد دھرتی تے سرکار جیا کوئی نئی تیرا خمت دی برسات خوندی روے گی اکرام پڑے اللہ اللہ میں دوبارہ جملہ خاری صاحب بندے پھر بولن لگے دے میں دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا جنتاں میں چھومنگ گئے اکرام بڑے اللہ اللہ سونے آن جیڑا اچھی دنی سبحان اللہ کبھے میرے کریم آکا دے اتھو اس بندے نو حوضے کوسر پینا نصیب فرمائی جلتاں ویتھ خون مل گے اکرام بڑے اللہ جلتاں جلتاں ویتھ خون مل گے اکرام بڑے اللہ انام بڑے اللہ پر اللہ تے آکا دے دیدار دیا کوئی نہیں پر اللہ تے آکا دے دیدار دیا کوئی نہیں پر اللہ تے آکا دے دیدار دیا کوئی نہیں اور کیوں نہ کہیں جا جما کہنا پڑے گا اقتتام کی طرح میرا کلام اقتتام کی طرف جا رہا ہے حضرات توجہ دین آل سمات فرمائیے گا کیوں نہ کہیں جا جام غربے لے میری لبتے آکا دیدار دیا دیدار دیا دیا آغا دا ترانا ہے ساخران دا بابا ہے حسنین دا نانا ہے جیدہ جگ پروانا ہے جیدہ جگ پروانا ہے او بابا ہے ساخرانہ حسنین دا نانا ہے او بابا ہے ساخرانہ حسنین دا نانا ہے دا ترانا جو بابا ہے حسنین دا نانا ہے کل نبیاں رسولہ دے سردار دیا کوئی نہیں کل نبیاں رسولہ دے سردار دیا کوئی نہیں کل نبیاں رسولہ دے سردار دیا کوئی نہیں اور کیوں نہ کہنے جمع موقع کی مرات بس کہنا پڑے گا اسلام کی عدمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند مغم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ستارے ہیں صحابہ ملت کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ایک ہے صحابہ میں گزارش کرانگا گلستہ گلدستے دیا کے کی گلدستے دے نام ہے تھوڑے دا خطبہ اسلام کا دی یہی تھے آننا یہی تھے کوئی دو تین سجد پاسے کھڑون کوئی ایتھے کھڑون اللہ دی کس میں کیمرہ ہی تھے لگیا ہے ایک اوپر اللہ نے کیمرہ لائیا ہے تو اللہ بیندے پہنے کہ میرے آقا دے یاران دینال میرے نبی پاکس وآلہ وسلم دے یاران دینال محبت کرنے والے لوگ کی میں بیدار نے کیوں نہ کہنے دا جا ماں کہنا پڑے گا کہ میرے آقا دیں آ یاران دی وفا وے کھلے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا وے کھلے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا وے کھلے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا بے کھلے کی تیا کا نار جنہ انتخاب نارہ تکبیر سانے صحابہ عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا منشاہ کاظری صاحب ایک واری اوچھی پھر بولو سمان اللہ ایک واری اوچھی پھر بولو سمان اللہ میرے نال کیا بھی لگو کہ میرے آقا دیں آ یاران اچھا کال نو لوکی دھوڑے کھلے پچھنے کہ اکاڑے تجھے لے ناکھ سایا تھی کی کہنے دا جتے تسی کہنے اے ہوئی کہنے دا بار بار اے ہوئی کہنے دا تھی میرے آقا دیں آ یاران مولانا علی فیاد صاحب ماشاء اللہ اسمائل ربانی صاحب دی مجودگی دیں دے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا آبے کھلے اللہ سونیاں تیرے تیرے نبی دے صحابہ دیں نار محبت کار کے محبت دیں نار اپنا سجا باجو لڑا کے میرے نار پوے اللہ سونیاں دنیا دیں در اوز بندے نو کسے بندے دا موتاج نا ہونڈے تیرہ بندہ سجا بادو لڑا کہ صحابہ دیں شانتہ جملہ میرے نار ملکے پڑے اللہ سونیاں دنیا دیں در اوز بندے نو جننی دل دندہ روے انہوں کا دی فالج نہ ہووے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا آبے کھلے اللہ دیں کس میں بڑے سونے لگنے پڑے خدونڈے تھمے دلال بے کے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا آبے کھلے ابو باکر بھائی میرے آقا دیں آ یاران دی وفا آبے کھلے میرے آقا دیں آ یاران دی وفا آ بے کھلے کیتیاں کا ناریوں نہ انتہاں بے کھلے کیتیاں کا ناری جن نہ انتہاں بے کھلے میرے آقا دیں پہلے یاران محبت کر کھلے ابو بکر پہلے جنھے سابت پہلے کلمہ پڑے آیا ابو بکر ہے دھیڑا پہلے سہالیا آیا ابو بکر ہے جنھے سراغ دیں تریب دیں سابت پہلے خود مدیتا ابو بکر ہے جنناتی اٹھا دربادیاں دیوچو جنو آبادا پہن گیاں ابو بکر ہے اللہ دے خوشتے لٹھنگا کرواتے آقا دینا نمائے मال پیش کرنگی ابو بکر ہے دل آخاں دل دار آخاں دل آخاں دل دار آخاں سون مقمد دار تینو جان نسار آخاں کروڑو بار سل اللہ گھول جوال کی وصل پڑھئے میرے آقاں دیا یاراں دین وفاں بیکھ لے میرے یاراں دکھن نہ لے گے میرے آقاں نے فرمایا ورد وغا دے تیرے والے نے فرمایا واللہ ان دیاں دلفا والے نے ارشاد فرمایا مازاگ دے کاجل والے نے ارشاد فرمایا مضمل دی کملی والے نے ارشاد فرمایا مدسط دیتا در اوڑ کے سون والے نے ارشاد فرمایا میرے یاراں سکنڈ نہ لے کے دل میرے دی اور کوئی نہیں دن قیامتیں آئیں تیرا کسے بھی لینا نام کوئی نہیں سجد پہ کے جیڑ کی تھی اور دعا بیکھ لے سجد پہ کے جیڑ کی تھی اور دعا بیکھ لے میرے آقا دیں آیا راں تھی وفا بیکھ لے اور میری خادری دا اس کلام میں نہیں چاہتا کہ میں کافی خطبہ نے میں نہ دا حق مارا ہے نہ دا میں زیادہ ٹائم لما میرے کلام دا آخری جملہ میرا بتیجہ میرے بڑی محبت کرنے والا حضرت مولانا کاری محمد بلال محاس صاحب یہ انہیں دا کلام لکھیا میرے پتہ نے میں نوں لے کے دیتا دے میں تھوڑے لوکان دے سامنے سامنے پڑھ دیتا اللہ تبارک تعالی مولانا تیری آواز میری آواز مولانا بلال محاس صاحب اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی تاپن میں میں پورے وسوق نہ کہنا ایک پڑھ لے دے اندر پوری کنات نوں راک دیتا جاوے اور ایک پڑھ لے دے اندر جڑا میں جملہ دین لگیا آسن بھائیے نوں راک دیتا جاوے اللہ دی قسمیں تین لینہ دا وزن پوری کنات نوں زیادہ ہوئے دا مہینہ دے دی بن کے کے دے آئے آکا دے دھبار مہینہ دے دی بن کے کے دے آئے آکا دے دھبار تان بیرے نوپ دے بے بین کر کر کے شار جو نی لپیا کھر تیرے بیٹے جو نی لپیا کھر تیرے بیٹے آخری باری میرے آکا میرے آکا دیا یارا دی وفا میرے آکا دیا یارا دی وفا بیکھ لے کی تھی آکا لڑ دینا انتخا بیکھ لے اسلام علیکم برحمت اللہ کوری اٹھی پھر بولو سبان اللہ میں شاید بھی فردن ہے کوری اٹھی پھر بولو سبان اللہ ایک نعرہ لایا جو ذرا اللہ دے نام دا نعرہ بھلا نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ اہلِ بین حضرت مولانا منشا قادری صاحب میں یقیناً آپ باپ سے جت سے تک میری وار جا رہی ہے میں پھر آپ سے اللہ نے معاف کر دیا اور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ میں گنے گھار سا آدمی ہوں اللہ کے رضا کے لئے اگر کسی ساتھی کے بھی آپ نے میرے سے محبت بھی مسئلہ کی وجہ سے کی اور نفرت بھی اگر کی تو مسئلہ کی وجہ سے آپ نے میرے سے نفرت بھی کی تو مجھے اللہ کے رضا کے لئے معاف کیا جائے اگر کسی ساتھی کے دل میں میرے بارے میں عظمتِ صحابہ بیان کرتا ہوں رات الحمدللہ میں نے دو دن پہلے سیال کورٹ میں عظمتِ صحابہ پیش کی الحمدللہ آج بھی الحمدللہ وہ مسجد گواہ ہے میں دوسرے دن میں نے رات کو سمڑیال میں مسل کے انتصابہ پیش کی اور رات کو میں نے باغڑیاں چونک لاؤر میں پیش کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے مجھے میرے کریم آقا کے سابہ کے لیے ایک مرتبہ پھر اللہ نے مجھے چن لیا الحمدللہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رضا کے لیے مجھے اگر کسی ساتھی کے دل میں ہے تو معاف کیا جائے میں کاکساں کھکاں تو بہت حوڑا تیرے کرم سیاں میں نے لکھ کیتا تو میں نے لکھ کیتا میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدی نہ کھا کیتا وڈیاں میرا والیا میر بانا تو میں نے اپنے کرم تو کدی بھی نہ واک کیتا انج کوئی سردار نہ وکھے آئے جی میں تو مسکین نہ دپا کی میر بانا دشانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائے نہیں میر بانا ککھاں ویچ پہ رلدے سنبخت تو میرے پھڑ کے لکھ بنائے نہیں میر بانا بنجر شور ثور زمین سمیر بانا بوٹے کرم دے لائے نہیں میر بانا سارا پتہ محمدی نکیتیاں دا پردے ایباں دے پائے نہیں میر بانا میں گزارش کرنا گا بولانا یاسن ساج سابیدت تشریف لائیں آپ ایک اچھے علماء اکرام کی آپ عزت قدر کرتے ہیں خود بھی آپ آلم دین ہیں تو آپ سٹیج کی دینت بنی در آئے ابو بکر بھئی شیخ صاحب اتھیا یہ میں گلنے ہی اتھیا کچھ نہیں ہوں اور نہیں جوڑا کرسی دے بھابے انہوں پیسے نہیں دینے پھین دے نعرہ تکبیر ماشاء اللہ ایک ور یوٹی پھر بولو سبحان اللہ یہ شاہد ہے مجھے آج بھی یاد ہے پندرہ سال پہلے رنالہ کے قریب آپ نے مجھے بلایا تھا ایک بزار میں محفظ تھی دو مرتبہ اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے انشاءاللہ تو ہن میں مزید پھر لویا اصل بھئی گرم مون لگا جائے ایک ور یوٹی پھر بولو سبحان اللہ پشتو کا جملہ پہلے پشتو تھے پھر پجابی اچھا میں پشتو تھا جملہ ربانی صاحب پڑھا ہے مولانا یاسم صادی صاحب کی سے بندے نوں کاکھ کنڈا سمجھ نہیں لگی اچھا میں توانا گزارش کروں گا دوبارہ میں پھر جملہ پڑھنا گا پشتو تھا کسے بندے نوں سمجھ لگے نہ لگے اے تو سی جان کے جنہی سبحان اللہ کہنا ہے کہ سانو سمجھ کاک کنڈا نہیں لگی لیکن قادری صاحب نے پشتو دے اندر مالک دی شان بھیان کی ان کی سے دہ دیل کرے اور میرے ساتھی بڑی دو ساتھی بیلی بیلی بڑی محبت دے نار سن دے پہنے ماشاءاللہ بڑی بڑی محبت دے نار اللہ تو انجزہ خیر عطا فرمائے اسطا دے در ملک یمام اسطا دے در ملک یمام ملک میں در در بار کا اسطا دے در ملک یمام ملک میں در در بار کا خوغہ اللہ گیا خا دن میں دا پیدار کا کیوں نہ کہیں دا جاما حسن دے تھٹے دے رہن والے ہو مردانی تو آن والے ہو آدمات تو آن والے ہو میرے آگ کا دن آر محبت کرنے والے ہو اللہ دی قسم میں دا ترجمہ اور دودھے اندر جدوں کرانگا تھوڑا ایمان تعدہ ہو جائے گا کہ خوغہ اللہ گیا خا دن میں دا پیدار کا ابو بکر بھائی سمجھا جائے تے کہنے سبحان اللہ کہنا بڑھ اے دا مطلبے بے کیوں نہ کہیں دا جاما ادنا تھا گھتا گھمیں تو آپ کے دربار کا اپنے دائے سے نہ کرنا سارے جدہ بے کار کا اور آگے چلتے کہنا پڑھ گا کہ باغا باغا سمرخل خیستہ نبی سلطان دے باغا باغا سمرخل خیستہ نبی سلطان دے دا پنجابی زندر ترجمہ جے ہوگا صانی اللہ ۔ سرکار دیاں پاکستان محمد منجات قادری صاحب میرے نبی دین اشانہ اپنے بلے جیڑا 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 بلے بلے کہلے بے اللہ سونے آجی بلے بلے ہو جائے میرے نبی دین اشانہ میرے نبی دین اشانہ بلے بلے کھوئی دنپا چھلے بے چھلے سارا جگ سوڑا ہے ساڑے مدنی تو چھلے بے چھلے میرے نبی دین اشانہ میرے نبی دین اشانہ بلے بلے میرے نبی دین اشانہ بلے بلے آرے کس میں تاک دیا آمینہ تیرے مال دیا فلک نے جو دیا جمعہ تیرے لال دیا کس میں تاک دیا آمینہ تیرے مال دیا مال نبی دین یارو جگویت ماں کوئی نہیں کت میں تاک دیا آمنا تیرے نار دیا فلک نے جتیاں سمیاں تیرے لال دیا رتیاں نے شانا سرکار دیا سوڑے من مونے من تھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تلے تلے میرے نبی دیا شانا میرے نبی دیا شانا میرے نبی دیا شانا کہ پھر گالہ حسن سامو کا دے یہ آخری جملے تو بار میں میک تھار دیاں گا کہنا پڑے گا جدی اخیر تنگی ہو گئی جانا آخر تنگی ہو رہی ہے کہنا پڑے گا کہ اللہ دے نبی دے اتباد بیٹھے آ شدیق لہی نبی میں قرار بیکھے آ شدیق لہی نبی میں قرار بیکھے آ دنیا صداقت میں تیرا نام رکھے گا شدیق تیرے نام سے اسلام رکھے گا شدیق تیرے نام سے اسلام رکھے گا اسلام دے شدیق لہی اتھار بیکھے آ شدیق لہی نبی میں قرار بیکھے آ کیوں نہ کہنے جا ماں کہنا پڑے گا شاہین بھئی ریکارڈنگ کون کا رہے ہیں شاہین اسلامیک ریسرچ سنٹر والے انہذا چینل بھی سبکرائب کرو اللہ جاندہ ہے بڑی سونی ریکارڈنگ کر دینے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ گاڑ بچ بینال دے مزار بچ بینال عمین ایسے یار دی مل دی نہیں مثال گاڑ بچ بینال دے مزار بچ بینال عمین ایسے یار دی مل دی نہیں مثال پروانیاں چکا کھرائے سے دا پیار بیکھے آ ابو بکر بھئی آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے ابا جی کے درجات بلند فرمائے نجانے دعاوں میں کون یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اپنے ہاتھ کی سبی انگلیاں مجھے اچھی لگتی جائیں نجانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے میرے باپ نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا گئے یہ میرے باپ یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا گئے اس روز میری ماں اس روز میرا باپ سویا نکتابش میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی فرمیش بھی پوری ہوگی اللہ آپ کے ابا جی کے درجات بلند فرمائے اسلام علیکم ورحمہ